نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو جائز آجات کو پورا فرمائے اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں پیدل چلنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں پیدل چلنا فیملی کے ساتھ پیدل چلنا اکیلے پیدل چلنا منزل مقصود کی طرف پیدل چلنا ویران جگہ پر چلنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی پیدل چلنے سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں وہ تمام تعبیریں اسی ویڈیو میں آگے چل کر بیان کی جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں پیدل چلنا کے حوالے سے خواب میں پیدل چلنا محنت اور کوشش کے ساتھ کاروبار یا کسی اور چیز میں کامیابی آسل ہونے کی علامت ہے خواب میں روشنی کی طرف چلنا راہ حق کی طرف آنے توبہ کرنے اور نیک ہونے کی دلیل ہے خواب میں تاریکی اور اندھیرے میں چلنا گمراہ بے دین ہونے کسی مسئیبت میں گریفتار ہونے کی علامت ہے خواب میں فیملی کے ساتھ چلنا اگر جگہ معلوم ہو تو صیحت و تندرستی اور فیدہ حاصل ہونے کی دلیل ہے اگر جگہ نامعلوم ہو تو رنج مسئیبت اور تکلیف میں مطلع ہونے کی علامت ہے خواب میں منزل مقصود کی طرف چلنا دین اور دنیا کی سعادت اور نیک بختی حاصل ہونے کی دلیل ہے اور خوشی نصیب ہونے کی علامت ہے خواب میں آبادی کی جگہ آبادی میں چلنا خوشحالی قدم چومے گی تنگ دستی دور ہوگی خواب میں ویران جگہ پر چلنا تنگی رزق اور آفت اور غربت کی علامت ہے ایسا آپ دیکھنے والے کو صدقہ اور استغفار کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مسئیبتوں کو تال دیتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورڈ سیپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين